اس سمپور سراج کی کلپنا کا کیا ہوا کہ جب ایس سو پچیس انگریجوں کی کمپنیاں اس دیش میں چھوڑ دی گئیں اور ایک کمپنی کو لے گئے صرف یہاں سے کیوں چھوڑ دی انہوں میں اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجوں کو لوٹ کا مال ملتا تھا ان کی جو کمپنیاں ہندوستان میں دھنڈا کرتی تھی وہ منافع کما کے لے جاتی تھی تو وہ منافع ان کو ملتا تھا اور وہ منافع بند ہو جائے ان کو منجور نہیں تھا تو بہانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ واپس لے گئے کیوں کیونکہ سارا کا سارا اندولن ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلاف جادہ تھا اس جمعانے میں باقی برٹین کی کمپنیوں کے بارے میں اتنی چرچہ نہیں تھی لیکن ایسٹ انڈیا کے بارے میں تو بہت بلنی چرچہ ہوتی تھی تو وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلاف آندولن تھا وہ سارے دیش کے لیے نیوکلیس بنا تھا تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو لے گئے لیکن ایک سو پچیس کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر گئے گلتی تو یہیں ہو گئی ہم سے کہ ان ویدیشی لٹیروں کو پوری طرح سے بھگا دینے کی ضرورت تھی تو ان میں سے صرف ایک کمپنی کو بھگایا ایک سو پچیس کمپنیوں کو اسی دیش میں رکھا گیا اور وہ ایک سو پچیس کمپنیاں ہی آج بڑھ کر چار ہزار ہو گئی ہیں معنی ہماری پرابلم کی جڑ وہی پر ہے انیس سو سن تالیس کے سمجھوتے ہیں